بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر بولی ووٹ کے انداز میں کہیں تو باجوہ اپنے آپ کو ڈیڑھ شانہ سمجھتا تھا لیکن عمران خان اس کا بھی باپ نکلا ہے حامد بیر کا یہ کلپ اگر آپ نے نہیں دیکھا نہ اس کی گفتگو سنی تو آ سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں دیکھا عمران خان کے پاس باجوہ کے ہی جو کام کرنے والے ساتھ تھے انہوں نے باجوہ کی گفتگو ریکارڈ کر کے ساری عمران خان کو بھیج دی ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں باجوہ اور اس کے ساتھیوں کا وہ ہچر کروں گا لوگل تافزہ ان کو بھول جائیں گے ایسی ایسی غدداری کی اور ایسی ایسی چیزیں میں لیک کرنے والا ہوں کہ یہ شاید اس ساری زندگی یاد رکھیں گے اور انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان کے پاس وہ بھی ریکارڈنگ اور چیز ہے جس میں باجوہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عاصم منیر کو آرمی چیف بننے نہیں دینا آپ انکار کر دیں اور عمران خان نے اس کا پلان کیسے بے نکاب کیا حامید میر آپ کو بتائے گا کہ کس نے عمران خان کو آڈیو پنچا دی ہیں اور وہ باجوہ کا جو ستیان ناس کریں گے اور اس کے ساتھیوں کا آپ سوچ نہیں سکتے عمران خان نے کہا ہے کہ الطاب حسین کے لوگ بھول جائیں گے سنیے ذرا حامید میر کیا کہہ رہے ہیں اور باجوہ صاحب صرف صافیوں کو نہیں مل رہے ہیں بلکہ وہ کچھ سیاستانوں کو بھی مل رہے ہیں اور پانچ پانچ چھے گھنٹے تک ان کے سامنے اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور کچھ اور بھی لوگوں کو مل رہے ہیں دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے یہ جو باجوہ صاحب پہ ایک فرنٹل اٹیک کھولا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کا مجھے بھی علم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک عمران خان جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں دس پرسنٹ بھی باتیں جو ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں شاید وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب پہ وہ تنقید کریں ان کو باجوہ صاحب کی جو شخصیت ہے اس کی کافی سمجھ ہے تو ان کا خیال ہے کہ یہ رییکٹ کریں گے اور رییکٹ کرنے میں یہ کوئی غلطی کریں گے تو اس کا عمران خان صاحب فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بقاعدہ ایک پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے کون کون سے معاملات جو ہیں یا ان کی نظر میں جو کرائمز ہیں میں ان کو معاملات کا لفظ دیتا ہوں اس پہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ڈس کوالیفائی کیا جائے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹین پرسنٹ بھی ابھی عمران خان نہیں بولے اور دوسری طرف باجوہ صاحب لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی پانچ پرسنٹ بھی اس کے بارے میں نہیں بولا میرے پاس بہت کچھ ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ باجوہ صاحب بقول ایک انکر کے کہ انہوں نے باجوہ صاحب نے خود عمران خان صاحب کی بہت سی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تو شاید باجوہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو ان کے ساتھی تھے جن کو وہ بہت اپنا قابل اعتماد ساتھی سمجھتے تھے وہ ان کی ریکارڈنگز کر کے عمران خان کو دیتے رہے ہیں تو آپ ذرا سوچیں گے عمران خان جو ہے وہ اتنے اعتماد کے ساتھ باجوہ صاحب کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں ان پر اٹیک کیوں کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسے معاملات بھی تش تس بام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس سے صرف باجوہ صاحب کی ذات کو نقصان نہیں پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ اتنا ریاکشن ہو اتنا بڑا طفان آ جائے کہ اس میں پھر عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس شیر کے مطابق انہوں نے پالیسی بنائیا کہ ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے تو ان کا ایک خیال ہے کہ باجوہ صاحب پہ جب وہ اٹیک کریں گے تو پھر ان کے ساتھ جو اسوسییٹڈ لوگ تھے وہ بھی سامنے آئیں گے تو ان کو سیاسی فائدہ بہت ہوگا اور خان صاحب جو ہیں وہ آج کل پرائیویٹلی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو اتنا ایکسپوز کروں گا کہ لوگ بھول جائیں گے ظلفکارلی بھٹو کو بھی بھول جائیں گے اور الطا حسین کو بھی بھول جائیں گے میں ان کو اتنا ایکسپوز کروں گا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا میرا نہیں خیال کہ وہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کوئی محاضرہ ہی کرنا چاہتے ہیں وہ باجوہ صاحب پہ اٹیک اس طریقے سے کریں گے کہ اس کا نقصان صرف باجوہ صاحب کو یا ان کے ایک دو ساتھیوں کو ہوگا جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا جو امران خان صاحب کا جو ترپ کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ڈسکلوز کریں گے کہ جب نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو کون کس کے ذریعے ان کے پاس آیا اور باجوہ صاحب کا یہ پیغام دیا کہ اگر آسم منیر کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو آپ اس کو مصرد کر دیں اور عارف علی صاحب کو بھی یہ کہا گا کہ اگر آسم منیر صاحب کا نام آتا ہے تو آپ اس کو مصرد کر دیں اور وہ امران خان صاحب جب آسم منیر صاحب کا نام مصرد کر دیں گے تو آسم منیر جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے لیکن امران خان صاحب نے وہ نہیں کیا اور انہوں نے فوراں آسم منیر صاحب کے نام پر یس کر دیا اور امران خان صاحب کا خیال ہے کہ میں نے باجوہ کی یہ سادش ناکام بنا دی کیونکہ جلل باجوہ نے پوری کوشش کی کہ آسم منیر آرمی چیف نہ بنے اس کے علاوہ بھی دو تین اور معاملات ہیں تو امران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے بے وکوف نہیں ہیں وہ اس طریقے سے کھیلیں گے کہ جو ان کے خیال میں نقصان ہے وہ صرف باجوہ کا ہوگا پوری پورے ادارے کا نہیں ہوگا نہیں دیکھیں نا یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ایک تاثر تھا کہ اگر آسم منیر صاحب کا نام آتا ہے ان کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو امران خان صاحب فوراں جو ہے وہ انکار کر دیں گے اور ایک کرائسس کریئٹ ہو جائے گا اور اس کرائسس سے کچھ لوگوں نے کیا فائدہ حاصل کرنا تھا امران خان صاحب نے منصوبہ بنایا کہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ میرے ذریعے ہی کرائسس کریئٹ کرنا تھا اور پھر اس کرائسس سے فائدہ بھی کسی نے اٹھانا تھا تو یہ اب امران خان انتظار کر لیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کام میں نہیں پڑنا چاہئے لیکن وہ یہ بہت سے انکشافات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے امران خان صاحب کی جنرل آسم منیر کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی ان کی لڑائی باجبا صاحب کے ساتھ ہی رہے گی لیکن یہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی بہت سی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر ڈالنے ہیں کیونکہ جب وہ آسم منیر صاحب کا نام نہیں لیتے لیکن ان کے کچھ سبارڈینیٹس کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دارے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلحال مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امران خان صاحب جنرل باجبا صاحب کے بارے میں بہت سے دعوے کریں گے دیکھیں جو ہائی کوٹ ہے یا کوئی بھی اور کوٹ ہے یا سپریم کوٹ ہو تو وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے نا وہ تو آئین کو سامنے رکھتی ہے نا تو ہائی کوٹ نے تو جو فیصلہ دیا ہے بڑا سمپل ہے کہ آئین کے مطابق جب سپائی سامنی تحلیل ہو جاتی ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے اور یہی انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن یہ تو آئین کہہ رہا ہے نا اور عدالت کہہ رہی ہے جو اہل اقتدار و اختیار ہیں وہ تو کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بتا دیا تھا پہلے تو مجھے یہی پتا چلا تھا کہ یہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا الیکشن جو ہے اس کو آگے لجانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جی کہ جب قومی سمبلی کا الیکشن ہوگا تو سارے الیکشنیں کٹھے کروا دیے جائیں اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو بائی الیکشن ہے نا قومی سمبلی کا جس کے لیے بھی ان تنوں کاغذات نامزدگی جمع کروایا جا رہے ہیں یہ وہ بھی نہیں کروانا چاہتے اور اس کے بعد یہ اکتوبر سے بھی معاملے کو آگے لجانا چاہتے ہیں اب اس میں یقینا ہر بندہ جو آئین اور قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہے وہ یہی سوچے گا آئین میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو بالکل صحیح بات ہے آپ کو اور مجھے شامی صاحب کو سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ آئین میں تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو آئین میں نہیں ہوتے لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ بہت سے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا اور کچھ ایسے بھی فیصلے ہیں جن پہ عدالتوں نے عمل درامت کرنا تھا اور عدالتوں نے بھی عمل درامت نہیں کیا تو ان کی ایک فرس بنائی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے کون کون سے فیصلوں پہ عمل درامت نہیں ہوا اور عدالتوں نے بھی اپنے کون کون سے فیصلوں پہ عمل درامت نہیں کیا تو کہا جائے گا جی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہمارے معاشی معاملات ہیں فنڈز کی کمی ہے مردم شماری نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور یہ الیکشن کو ڈلے کریں گے تو یہ آئین کی خلاورزی ہوگی اور میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئین کی خلاورزی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ جو آج کل عصد عمر صاحب جس طریقے سے جو اندازے گفتگویا ان کا کہ ہم گسیٹیں گے اور آرٹیکل سکس لگا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ خود بھی تو یہی کام کرتے رہے نا تو ان کے کہنے میں وہ طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی جس کے اوپر عدالتیں یا یہ حکومت جو ہے وہ راضی ہو جائے کیونکہ یہ خود بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اب جس طرح کہ انہوں نے آج ان کے دور میں علی وزیر صاحب گرفتار ہوئے تھے اور آج وہ رہا ہوئے ہیں دو سال کے بعد تو علی وزیر صاحب جب رہا ہوں گے تو وہ صرف اس حکومت کو ترینہ کوسیں گے پچھلی حکومت کو بھی کوسیں گے تو اس لیے یہ جو ان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی جو انٹرنل کنٹرائڈکشنز ہیں ان کا یہ ایک دوسرے کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں اور کبھی اٹھانے نہیں دیتے لیکن اس مرتبہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ طاقتور لوگوں کی مدد سے جو چاہتی تھی وہ کر لیتی تھی اب وہی کام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کرنے والی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں